جو سٹیٹر پڑا ہوئے ہیں یہ واشنگ مشین کی موٹر کا سٹیٹر ہے اور چوبی سلاٹ اس کے ہیں لیکن اس کا اندر جتنے بھی سلاٹ ہیں وہ سارے سائز کے اندر برابر ہیں تو اس لئے اس کی جو بھی وائنڈنگ ہوگی اس کے تمام سیٹوں کے اندر جو ٹرنز کی تعداد ہوگی وہ سیم ہوگی برابر ہوگی تو اس وقت اس کی جو نیچے والی وائنڈنگ ہے جس کو ہم رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں تو وہ اس کے چار سٹ ہم نے ڈال دیئے ہیں یعنی دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے ڈالے ہیں اس کی پیچھے ایک سے چار ایک سے چھے ہے ایک سے چھے کے اندر ہم چھوٹی کوئل ڈالیں گے اور ایک سے چھے کے اندر ہم بڑی کوئل ڈال رہے ہیں تو جو چھوٹی کوئل ہے چونکہ اس کے اندر سٹارٹنگ کی کوئل بھی آ کے بیٹھے گی اس لئے اس کے ٹرن کم ہوتے ہیں جو ایک سے چھے میں ڈلتی ہے اس کے ٹرن زیادہ ہوتے ہیں تو جو ایک سے چار ہے اس کے اندر ہم نے نوے ٹرن دیئے ہیں اور جو ایک سے چھے والی کوئل ہے اس کے اندر ہم نے ایک سو نوے ٹرن دیئے ہیں تو اس کے تمام سیٹوں کے اندر جو ٹرنز کی تعداد ہے وہ برابر ہے سوٹی کوئل کے اندر ہم نے نوے ٹرن دیئے ہیں اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے ایک سو نوے ٹرن دیئے ہیں اس طریقے سے ہم اس موٹر کو کمپلیٹ کریں گے اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو اس کے سٹیٹر کو یہ سٹیک ہائٹ ہے یہ تقریباً پونے دو اینچ بنتی اگر اینچز میں لیں تو یہ تقریباً پونے دو اینچ بنتی ہے اور اگر سنٹی میٹر کے اندر لیں تو یہ تقریباً ساڑھے چار سنٹی میٹر ہے اور اگر ہم اس کے انر ڈائے کی بات کریں تو وہ تقریباً آپ کو سوہ دو انچ سے تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے اگر سینٹی میٹر کی ہم بات کریں تو اس کا جو انر ڈائے ہے وہ تقریباً چھ سینٹی میٹر ہے تو رننگ کے چار سیٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے بعد اس کے اندر سٹارٹنگ کے بھی چار سیٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے کنیکشن کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا ہم واشنگ مشین کی موٹر کے کنیکشن کرتے ہیں انشاءاللہ وہ سارا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اس کی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اوپر والی وائنڈنگ ہے وہ ڈال لیتے ہیں جی فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے واشنگ مشین کے سٹیٹر کے اندر رننگ اور سٹارٹنگ دونوں طرح کی وائنڈنگ ڈال دی ہے یعنی نیچے بھی ہم نے چار سیٹ دو دو کوئلوں کے ڈال دی ہیں اب اس کے بعد مرحلہ آ جاتے ہیں اس کی ٹیپنگ کرنے کا تو ایک سائیڈ اس کی ہوتی ہے کنیکشن والی جہاں سے وائر نکلی ہوتی ہیں ایک ایک وائر چھوٹی کوئل سے نکلتی ہے اور ایک ایک وائر بڑی کوئل سے نکلتی ہے تو یہ موٹر کے دوسری طرف ہے جس طرف کنیکشن نہیں ہوتے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے والی وائنڈنگ ہے اس کے پر جہاں ہم نے انسولیشن پیپر ڈالے تھے وہ بڑے ڈالے ہیں اس لیے کہ چوبی سالات کی جتنے بھی موٹریں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک سالات میں سے دو کوئلیں گزرتی ہیں جس کو ہم اوور لیپنگ کہتے ہیں تو اگر نیچے والی وائنڈنگ کے اوپر آپ بڑا کاغذ ڈالیں گے تو اس طریقے سے نیچے والی اور اوپر والی وائنڈنگ آپس میں شارٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں ٹیپنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے موٹر کو ایک طرف سے کمپلیٹ کر دیا ہے یعنی رننگ اور وائنڈنگ کے درمیان انسولیٹر پیپر رکھ کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے باندھی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی کنیکشن کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے یہ ساری وائرز نکلی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان تاروں کو علیدہ کر لیں گے جو اندر والی تاریں ہیں وہ علیدہ کر لیں گے اور جو باہر والی تاریں ہیں ان کو علیدہ کر لیں گے تو یہ میں جلدی سے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی فرنڈ تو ہم نے اس کی اندر اور باہر والی تاروں کو علیدہ علیدہ کر لیا ہے اب ہمیں ان کو برابر کر کے کٹ لیں گے کہ پہلا سیٹ آپ جہاں سے مرضی شروع کریں کہ پہلے سیٹ کی جو چھوٹی کوئل ہے اس سے نکلنے والی تار کو آپ چھوڑ دیں پھر اسی سیٹ کے جو بڑے کوئل سے نکلنے والی تار ہے اس کو دوسرے کوئل کے بڑی کوئل سے نکلنے والی تار کے ساتھ میں نے ملا دی ہے اور اوپر ایک نمبر سلو بھی میں نے چڑھا دی ہے پھر دوسرے سیٹ کے چھوٹی کوئل سے نکلنے والی تار کو تیسرے سیٹ کے چھوٹی کوئل سے نکلنے والی تار کے ساتھ میں نے ملا دی ہے اور اوپر سلو چڑھا دی ہے پھر تیسرے سیٹ کی بڑی کوئل سے نکلنے والی تار کو چوتھے سیٹ کی بڑی کوئل سے نکلنے والی تار کے ساتھ میں نے ملا دیا ہے دوستو اسی طریقے سے ہم اس کے جو سٹارٹنگ وینڈنگ ہے اس کا بھی کنیکشن کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کی سٹارٹنگ وینڈنگ کے کنیکشن بھی مکمل کر دی ہیں اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار وائرز بچ گئی ہیں ہمارے پاس دو اندر والی وینڈنگ سے نکل رہی ہیں اور دو باہر والی وینڈنگ سے تو دوستو اب اندر والی ایک تار اور ایک تار باہر والی ان دونوں کو ہم آپس میں ملا کے کامن کر دیں گے اور اندر والی وینڈنگ کی ایک تار اور ایک تار باہر والی وینڈنگ کی یہ دوستو کپیسٹر کی بن جائیں گی تو اب ان کے ساتھ فلیکسیبل وائر ہم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو وائرز میں نے ریڈ کلر کی لی ہیں اور ایک بلیک کلر کی جو بلیک کلر کی ہے وہ میں کامن کے ساتھ لگا دوں گا تاکہ بعد میں آسانی کے ساتھ پتہ چلتا رہے کہ یہ کامن ہے اور جو ریڈ وائر ہیں وہ دونوں میں کیپیسٹر کے ساتھ لگا دوں گا تو فائنلی دوستو ہماری موٹر مکمل ہو چکی ہے جہاں جہاں سے یہ فلیکسیبل وائر گزر ہیں جس کو ہم لیڈز بھی کہتے ہیں تو جہاں جہاں سے لیڈز گزر ہیں تو اس کی نیچی میں نے انسولیشن پیپر رکھ دیا ہے تاکہ وائنڈنگ اور لیڈز کے درمیان انسولیشن ہو سکے اس لیے کہ دوستو اچھے سے اچھا کلیا بھی آپ موٹر کو دے دیں اور اچھے طریقے سے اس وائنڈنگ کو آپ انسولیٹ نہ کریں تو وہ وائنڈنگ آپ کی کامیاب نہیں ہوگی تو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو یہ کام کا طریقہ کار پسند آیا ہوگا تو دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل